بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی بات تمہارا کے ساتھ میں آپ سب کو خوشہ مدید کہتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ ایک بک کا ذکر کروں گی جو ایک ایک تھیسس ہے اصل میں اور سکولرلی تھیسس ہے اور اس کی امپورٹنس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس کو بہت سارے پاکستان کے اندر بھی سی ایس ایس کے سوڈنٹس کو پڑھایا جاتا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے سوڈنٹس کو پڑھایا جاتا ہے پالیٹیکل سائنس کے سوڈنٹس کو پڑھائی جاتی ہے یہ والی بک اور بے شمار اور ڈسیپلنس کو کور کیا جاتا ہے لیکن چونکہ میرا تعلق جو ہے وہ مینجمنٹ فیل کے ساتھ ہے ہم لوگوں کو یہ بک ایسے نہیں پڑھائی جاتی لیکن اس کو جنرل پرسپیکٹیف میں ہم لے سکتے ہیں اصل میں یہ بک فیمس ہوئی آفٹر 9-11 جبکہ یہ ایک تھیسس تھا سیمل ہنٹنگٹنگ کا اور سیمل ہنٹنگٹنگ کے بارے میں اگر میں آپ سے بات کروں تو وہ ایک اس بک کے آتھر ہیں اور وہ وائٹ ہاؤس میں بھی کام کر چکے ہیں ان کا تعلق ہاورڈ یونیورسٹی سے تھا اور وہاں پہ لیکچرار تھے اور اس کے بعد 2008 تھا 1927 میں وہ پیدا ہوئے 2008 تھا ان کی ڈیت ہوئی اس کے تھیسس کی بیک گراؤنڈ کیا تھا اس بک کا کیا بیک گراؤنڈ تھا تھیسس جو تھا 1993 میں ان کا بہت فیمس ہوا اور اس کے بعد اس کو بک کی شکل دے دی گئی 1996 میں یہ جو بک ہے پہلے اس کی اتنی امپورٹنس نہیں تھی لیکن اس کا بیک گراؤنڈ تھا اور کیونکہ اس وقت ایک کولڈ وار کے بعد کیونکہ نائنٹیز نائنٹی وان میں کولڈ وار کا جب انڈ ہوا کولڈ وار جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے امریکہ اور یو ایس آس آر جو کہ آئیڈیالوجیکل وار تھی یہ آفٹر ورلڈ وار ٹو کے بعد کا جو ایرا ہے اس کو ہی کونسیڈر کیا جاتا ہے آئیڈیالوجیز یہ دو طرح کی تھی جس میں کیپیٹلزم اور کمیونیزم دونوں کا دونوں کا کلیش تھا اور دونوں کو اپنی اپنی آئیڈیالوجیکل ڈیفرینسز کی وجہ سے ان کے اندر بہت سارے کونفلکٹس تھے اور ان کونفلکٹس کو ریزولپ کرنے جب جائے ان کے درمیان میں بہت ساری وارز تھی اب ان میں وارز ہوتی وہ پروکسی وارز تھی اور جس میں ویتنام کوئیت اور یہ ساری جو وارز ہوئی تھی یہ پروکسی وارز تھی پروکسی وارز میں یہ ہوتا ہے کہ دو کنٹریز کو اپس میں لڑا دیا جاتا ہے لیکن ان کی بیک اینڈ پہ کچھ کوئی اور اپریٹ کر رہا ہوتا ہے ایک طرف یو ایس آس آر اور ایک طرف ایک طرف امریکہ تو دونوں کا جو ہے اصل میں ان کی لڑائی ہوتی ہے لیکن دوسرے کنٹریز کو اپس میں کسی وجہ سے اُلجھا کر ان کو لڑائی کروائی جاتی ہے تو یہ جو پروکسی وارز تھی یہ بھی بہت ساری چلیں اور ایڈیالوجیکل ڈیفرینسز تھے ان دونوں کنٹریز کے درمیان میں جب نائنٹین نائنٹی ون میں ریشیا کا ریشیا ٹھوٹا اور کولڈ وار کا اینڈ ہوا تو یو ایس اے میں بہت سارے یعنی کہ اب یہ ڈیکلیئر ہو گیا کہ یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ جو ہے وہ اب سوپر باور ہے اب سوپر باور ہونے کے بعد انہوں نے اپنے تھریٹس کو کاؤنٹ کرنا شروع کیا اور ان تھریٹس کے وجہ سے انہوں نے دیکھا کہ ہمارے لئے نیکس تھریٹس کیا ہیں میکسیمم ہمارے لئے کیا تھریٹس ہو سکتے ہیں تو اس وقت کے جو کی سکولرلی ورک تھا سیمل ہنٹنگٹن کا اور سیمل ہنٹنگٹن اس کی جو امپورٹنس کا اندازہ جبکہ یہ پہلے سے لکھا گیا تھا اس کی امپورٹنس کا اندازہ ہمیں 9-11 کے بعد ہوا اور اس کے بعد یہ بک جو تھی بہت زیادہ فیموس ہوئی اور اس کی بہت ساری کوپیز جو تھی وہ سیل ہوئی سا آخر کا انٹروڈکشن میں دوں گی جن کا امریکن نیشنیلیٹی ہے اور وہ وائٹ ہاؤس میں کوڈینیٹر آف سیکیورٹی پلننگ کے طور پر کام کرتے رہے ہیں اور بگن ٹیچنگ ایت ہاورڈ یونیورسٹی ایت ہاورڈ یونیورسٹی پہلے سے ہی پڑھاتے تھے اور ایت ہاورڈ جو ان کے کام ہیں وہ پولیٹیکل آرڈر چینجنگ سوسائیٹی ہے تھرڈ ویو ہے اور ایمیگریشن اب اس وقت کا سینیریو یہ تھا کہ اس وقت 1991 میں جب ایو ایس اپنی خوشی منا رہا تھا ان کو کہ ہماری نیکس تھریڈ تو انہوں نے اس بک کے اندر ان تھریڈ ہیں ان کو یہ ایڈینٹی کیا کہ نیکس پیٹرن آف کنفلکٹ ہوگا وہ آئیڈیالوجیکل ڈیفرینسز کی وجہ سے نہیں ہوگا وہ آئیڈیالوجیکل یعنی کمیونیزم اور کمیونیزم کا جو پہلے ایک چلتا وہ آرہا تھا تو اس کی وجہ سے اب یہ نہیں کنفلکٹ ہوں گے بلکہ کنفلکٹ ہوں گے سیویلیزیشنز کے بیچ میں اب سیویلیزیشنز کو انہوں نے ڈیفائن کیا اور انہوں نے کہا کہ سیویلیزیشنز جو ہوتی ہیں وہ ملین آف یئرز میں وہ فارم ہوتی ہیں اور سیویلیزیشنز کی ایک خاص طرح کی ویلیوز بن جاتی ہیں اور اس کے جو سیویلیزیشن کو اس سیویلیزیشنز سے تعلق رکھنے والے ان سب لوگوں کا جو تعلق ہے وہ اپنی سیویلیزیشن کو اپنی ویلیو سٹرکچر کو لے کر بہت زیادہ ایموشنل بھی ہوتے ہیں اور اس کو پروموٹ کرنے کی بھی بھرپور کوشش کرتے ہیں اور اس کے پروٹیکٹرز بن جاتے ہیں اصل میں تو ان کے ذہن کے نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو اب انہوں نے اس بات سے یہ کہا کہ جو نیکسٹ جو ڈیفرینسز ہیں یا نیکسٹ وارز ہیں وہ ان کے اوپر بھیس کریں گی امریکنز کی جو وارز ہوں گی وہ ہوں گی امنگ نیشنز کے ترمیان میں نہیں ہوں گی یعنی تیریٹری کی بھیس کے سوپر پاور ہوگی پھر ویپنز کو لے کے دوران میں جتنی بھی جو کول وار کا پیرئیڈ کہلاتا ہے اس کے اندر بہت ساری انویشنز ہوئی اور نیوکلیر ویپنز بھی تیار کیا گیا اب اس کے اوپر بھی بیس کرے گا کہ نیوکل ویپنز اس کے پاس ہوں گے وہ ایتھاریٹی میں ہوگا یعنی اس کی پاور زیادہ ہوگی یہ سوپر پاور ہوگا تو یہ پیرئیڈ تھا جب امریکہ اپنی ایڈینٹیفائی کر رہا تھا اور اس تیسز کو دیکھیں تو یہ آپ کو جسٹیفیکیشن بھی پروائیڈ کرتا وہ نظر آئے گا کہ ہاں ان سکولرز نے تو کہا بیس کریں گی سیویلیزیشنل وارز کے اوپر تو یہ جسٹیفیکیشن بھی پروائیڈ کر رہا تھا 9-11 کے بعد اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہمیں 9-11 کی پوری ہسٹری نظر آتی ہے جس کے اندر وارز کا بھی ایک پورا سسٹم بچھا نظر آتا ہے ایک حکم اس کے اوپر ہمارا نیکس پیٹرن آف کنفلکٹ ہوگا وہ سیویلیزیشن ہوگا اور انہوں نے سیویلیزیشن کو آٹھ سیویلیزیشن میں ڈیوائیڈ کیا آٹھ سیویلیزیشن جو تھی انہوں نے کہا جس طرح سے ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ اپس میں ان کے سیم کلچرز ہیں ان کے سیم ویلیوز ہیں اپس میں ایک سیویلیزیشن کے طور پر ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے جس طرح سے امریکہ ہے امریکہ کی بہت یعنی ان سے ملتی جلتی جو ویلیو سٹرکچر ہے وہ بریٹیش یا بریٹیش اور امریکن کا ان کی ایکسیپٹیبلیٹی اپس میں ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ ہوگی جب ان کی ایکسیپٹیبلیٹی زیادہ ہوگی تو وہ ایک سیویلیزیشن کے طور پر پرفارم کرنا شروع کرتے گی اس کے علاوہ جو کنفیشنیزم کنفیشنیزم کی جو ہے سیویلیزیشن یہ چائنیز اور چائنیز سے ریلیٹیڈ جتنی بھی طبت ہے اور ریلیٹیڈ کوریا ہے ان سب کا سیم ویلیو سٹرکچر ہے اور یہ یہ ایک سیویلیزیشن کے طور پر کنسیڈر کی جائے گی جو ان کے ریلیٹیڈ کنٹریز ہیں چائنی کے اردگیر اس کے بعد جیپنیز جیپنیز کو کیونکہ وہ شروع سے ہی الگ رہی ہیں لیکن جیپنیز اپنے آپ کو الگ سے ایڈینٹیفائی کرواتے ہیں تو چائنیز کی انہوں نے کہا کہ یہ الگ سیویلیزیشن ہے جبکہ جیپنیز یہ ان کی بھی جو خاص رکی ویلیوز ہیں وہ ساری آپس میں ایک دوسرے سے ملتی جوتی ہیں اور جس طرح سے یہ اسلامی کنٹریز ہیں جن کا ہیڈ آپ سمجھ لیں مکہ ہے اور سعودی عرب ہے اور اس کے بعد پھر یو اے ای کی ساری ارب امریٹس کی ساری ریاست ہیں اور اس کے بعد پھر پاکستان ٹرکی اور اس کے بعد پھر ایفریقا والی سائٹ پہ جتنے بھی سوڈان اور دوسرے ملیشیا یہ جو کنٹریز ہیں یہ جو اسلامی کنٹریز ہیں ان کی بھی ایک خاص طرح سیویلیزیشن ہے جو کہ ایک خاص پیٹرن سے ہوتی بھی جو روٹ ہوئی ہے ملین آف یئرز لگے ہیں ان کو اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے میں اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اب ایک ہندو سیویلیزیشن بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے ہندو سیویلیزیشن کبھی ایک ایک علیدہ سے ایک سیویلیزیشن ہے جن کی اپنی ویلیو سٹرکچر ہے اپنی چیزیں ہیں پھر سیلوک سیلوک اورتھوڈاکس یہ رشیان کو کہا جاتے جو رشیہ کی سٹرکچر ہیں ان کا ایک خاص ترہ کا ویلیو سٹرکچر ہے ان کو انہوں نے علیدہ سے سیویلیزیشن میں کنسیلر کرنا کیا پھر لیٹن امریکہ ہے لیٹن امریکہ کے اندر بھی لیٹن امریکہ کا جو ان کا بھی ایک خاص طرح ہے لیکن اس کے اندر لیٹن اور دوسری سیویلیزیشن بھی کرتے ہیں لیکن اور ایک افریقہ کی اپنی سیویلیزیشن یہ ساری سیویلیزیشن ہیں اور یہ کنٹری بہت سارے کنٹریز کو کور کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ جو ایک طرح کی ویلیو سٹرکچر رکھنے والے کنٹریز ہیں ان کی ایک الیدہ سے سیویلیزیشن جو ہیں وہ ایمرج ہوں گی اور یہ ایمرج ہو رہی ہیں اب دوسری بات انہوں نے ایک اور بھی کی کہ یہ سیویلیزیشن کی فارمیشن کا جو سسٹم ہے یہ کونٹینیوز ہے اب یہاں کے جو لوگ ہیں جو ایسٹن پیپل ہیں جب ویسٹ میں جاتے ہیں ویسٹ کے لوگوں کے ساتھ اپنی شادی کرتے ہیں اور وہاں کے ویلیو سٹرکچر کو اپناتے ہیں تو ایک نئی طرح کی جنریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے سیویلیزیشن ایمرج ہونا شروع جاتی ہے ان کے سیویلیزیشن وہ ایمرج ہوتی ہیں اب اگر ہم لوگ آگے چلیں تو ویسٹ سیویلیزیشن ویل کلیش اب نیکسٹ پیٹرن یہ تھا کہ انہوں نے پہلے سیویلیزیشن کی صورت میں ان کو کر دیا کہ اب جو ہیں وہ سیویلیزیشن کیوں کلیش کریں گی ان کے اندر ڈیفرینسز کیا ہوں گے تو اب ویسٹ کے جیسے سیویلیزیشن کو امریکہ کی جس طرح سے سیویلیزیشن ہیں ان کو اس طرح کی تھیسز یا اس طرح کی سٹڈیز کرنے کی ضرورت کیوں پڑی اس کی یہ بھی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی پرڈکٹس کو سیل کرنے اور جس طرح سے کوئی بھی کنٹری چاہتا ہے کہ ان کو اکنومکلی سٹرانگ ہوں تو اکنومکلی سٹرانگ ہونے کے لئے وہ ایسی پالیشیز کو اسٹیبلش کرتے ہیں کہ پورے کنٹری کے اندر ان کی پرڈکٹس کو ویلکم کیا جائے اب سیویلیزیشن ان کا ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے ان کا خاص ویلیو سٹرکچر ہوتا ہے تو جب ان کے اندر جو پرڈکٹس ہوتے ہیں جو ان سیویلیزیشن کی سپیشیلیٹی ہوتے ہیں مسلمانوں کی جو سپیشیلیٹی ہیں جائے نماز اور تسبیح اور جو ان کی ریلیجیس پرڈکٹس میں سے نظر آتے ہیں اس کے بعد پھر جو ان چیزوں کو ویلیو کرتے ہیں انہوں نے بھی اپنی جو ویس نے اپنی پرڈکٹس کو سیل کرنا انہوں نے ان سیویلیزیشن کو سامنے رکھ کے ان چیزوں کو پلان کرنا کہ ان سیویلیزیشن کے اندر کس قسم کی پرڈکٹس کی پرموشن ہو سکتی ہے خیر انہوں نے اکنومکلی بھی ایک پوری دنیا کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے اور کیوں کہ وہ سپر پاور ہیں تو اگر وہ ان سٹریٹیجیز اور ان چیزوں کو نہیں دیکھتے تو وہ ان سٹریٹیجیز کو انہوں نے اس کی ان سٹریٹیجیز آئیڈیالوجیکل دفرینس بھی ان پر ایک دیویزیشن دفرینس اور اس کی جو ہمیں نظر آتی ہے سیویلیزیشن دفرینس کی جو بڑی وجہ ہے وہ ان کی وجہ سے بھی نظر آتی ہے جو کہ ریلیجن کے اوپر بیز افصل میں اب اس بک کے اندر جو سیولیزیشن کو انہوں نے دو بڑے بلوکس میں انہوں نے ڈیوائیڈ کر دیا پوری دنیا کو اصل جو ویسٹ ہے اور نون ویسٹ ہے جو ویسٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے نون ویسٹن کنٹریز کو اس طرح سے اس طرح سے کنونس کر لیں کہ وہ ان کا ویلیو سٹرکچر کو اپنا لیں اب ان کے ویلیو سٹرکچر کو جب تک وہ نہیں ویلکم کریں ان کے تو ان کے لئے اکنومکلی بھی اپنے آپ کو سٹرک کرنے کے لئے ان کنٹریز کے اندر بڑا مشکل ہو جاتا ہے اگر ہم لوگ ادھر دیکھیں ویسٹ ویسٹ تو ڈیفرنس بیٹوین ان دونوں میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آئے گا کہ ایشین اور ویسٹن جو ہیں ایشین اور ویسٹن کا جو مین ڈیفرنس ہے وہ ایشین کلچر جو ہیں سیولیزیشنز ہیں وہ گروپ کی فیملیز کی سمے رہتی ہیں اور گروپ کی صدود میں رہتی ہیں جبکہ جو ویسٹن کا ہیں وہ انڈیویجیویلسٹک کلچر کو پراموٹ کر نکاس انڈیویجیویلسٹک کلچر زیادہ ایمفسیش ہے انڈیویجیویل کی زیادہ ایمپورٹنس اور گروپ کو نہیں وہ کنشیڈر کرتے ہیں جبکہ انڈیویجیویل اپنے آپ کو ایڈینٹیفائی کرواتا اور انڈویجوال کے طور پر سیولیزیشنز جو ہیں وہ اپنے آپ کو پورٹرے کرتی ہیں اس کے بعد پر آپ کے ایشن کلچرز کے اندر ٹرسٹ ہے ٹرسٹ جو ہے وہ ٹرسٹ کی بیس پر ان کا سیولیزیشن کے کلچر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے پر ٹرسٹ کی بیس کے اوپر چلتے ہیں جبکہ ویسٹ کے اندر وہ سٹک ٹو رولز ہوتے ہیں رولز اور ریکولیشنز ان کے لیے بہت امپورٹن وہ ایک سسٹم بنا دیتے ہیں اور ان سسٹم کے اندر سسٹم کی ساری ویلیوز کو ان کو فالو کرنا ہوتا ہے جبکہ ایشن کلچرز میں کمپرومائزز کیا جاتے ہیں جبکہ جو بیسٹرز ہیں وہ کانفرنٹ کرتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے رائٹ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو دکھانے کے لیے اپنی پاور کو دکھانے کے لیے انڈویجوالسٹک پاور کو وہ کسی بھی قسم کے سٹپ کو لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں یہ ان کا کلچر کا پارٹ ہے اس کے بعد پھر ایشن کلچرز فلیکسیبل ہیں اور چونکہ وہاں ادھر کمپرومائزز ہوتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے سامنے جھوکے ہوئے ہوتے ہیں اور فلیکسیبل ہیں جبکہ ویسٹ کے کلچر ہے وہ ریزننگ کرتے ہیں لوجک پیش کرتے ہیں اچھا یہ کہا رہے ہو تو آپ نے کیوں کرنا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو وہاں پر ریزننگ لوجک سائنس اور اس طرح کیونکہ ان کے پروڈکٹس ہیں تو وہ اپنا ان کا جو سارا کلچر ہے وہ یہی ویلیو سٹرکچر کے اوپر بیز کرتا ہے کہ ہم لوگ اس بک کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کے اس وقت کے کیا امپلیکیشنز اور ہمیں کیا نظر آتی ہیں اب مجلسہ سے اس بک کو سٹڈی کرنے کے بعد مجھے یہ بھی اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ یہ اس بک کے اندر کتنی زیادہ جسٹیفیکیشنز پروائیڈ کی گئی ہیں اور کیا بیز بنائی گئی ہے اگر آپ اس وقت کا سیچویشن دیکھو تو ترکی کا جو یہ ڈسیئن ہے ڈسیئن آف آیا سوفیا کو کنورٹ کرنے کا فرم میوزیوم ٹو ٹو موسک تو یہ بھی ایک بڑا کرٹیکل ڈسیئن ہے اسلامی سیویلیزیشن تو اس اسلامی سیویلیزیشن کو جو کہ ڈیفرنٹ کنٹریز اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور یہ سیویلیزیشنل وار ہے اور سب جو کہ ایک دوسرے سے ڈیفر کرتی ہیں بیسٹ اون ڈسیئن آف سیمل ہنڈڈ ننگ اچھا اب یہ ساری جو سیچویشن آپ کو مکرنٹ سینیریو کے اندر نظر آ رہی ہے تو اس کے اندر ہمیں جو چاہیے وہ ہماری اس وقت کی یہی ریکوائرمنٹ ہے جو کہ اس ورلڈ کی ہے کہ ہم لوگ ایک اسلامی امہ کے طور پر عمریں اور یہ جو طیب اردگان کا جو میسیج ہے اور اس کو بھی بہت مشکل سے اس کے بارے میں ایکسپٹیبلیٹی کریئیٹ کی جا رہی ہے اور پوری دنیا اس کو اچھی طریقہ بھی نہیں کر رہی ہے ترکی کا یہ ڈسیئن آئی ایس آفیا کو میوزیوم سے موسک میں کنورٹ کرنے کا ہے وہ اصل میں ان کو یہ میسیج دینا ہے پوری ورلڈ کو کہ ہماری ایک سیولیزیشن ہے اور ہماری ایک مسلم امہ ہے جس کو ہم ریپریزنٹ کر رہے ہیں اب ایک طرح سے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ڈیفرینسز ہیں امانگ سیولیزیشن اور وہ ہمیں نظر بھی آتے ہیں اور ان کی بیس پر ہمیں ایک بیشلی وار نظر آ رہی ہے جو افوانستان اور امریکہ کی وار آ رہا ہے اور اس کے بعد پھر جو نیکسٹ وارز ہیں وہ اب ہمیں کس طرف اشارہ کر رہی ہیں تو ہمیں یہ نظر بھی آنا شروع ہو گئے اب تیور اردوگان کا یہ پورے کا پورا کہ انہوں نے اب نیکسٹ سٹپ کیا لینا ہے تو انہوں نے ایک مسلم امہ کو اکٹھا کرنے کا جو ایک پلان بنایا ہے وہ اصل میں ہم لوگوں کے لیے اس چیز کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے اور اس کو سپورٹ کرنا بھی ضروری ہے کہ ہم لوگ ویسٹ کے ساتھ نہیں ہیں ہم لوگ بے شک ان کی پروڈرٹس کو یوز کرتے ہیں ان کی فائنانسز کو یوز کرتے ہیں ہم لوگوں کو کرنی پڑتی ہیں اور ہم لوگوں نے ان سے بہت زیادہ قرضیں لیے ہیں لیکن ہم لوگ ہماری ویلیوز اور ہم سیویلیزیشنل ڈیفرینسز کی وجہ سے ان سے ڈیفرینٹ ہیں اور ہم لوگوں کو ان لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے جو کہ ہماری سیویلیزیشن کے ہیں کیونکہ یہ ساری سیویلیزیشن کے پروار ہے اور آپ اینڈ میں دو بلوکس کو ڈیوائیڈ ہوتے ہوئے اور جب دنیا ان دو بلوکس میں ڈیوائیڈ ہوگی جو کہ بیس کریں گے صرف ایک دو ریلیجنز کے اوپر اب ایک طرف ریلیجن ہوگا کرسچینٹی یا جویش کلچر جویش کو سمجھ لیں اور دوسری طرف اسلامی بلوکس ہوگا اب ان دونوں کی جو وارز ہیں وہ ہمیں آنے والے وقتوں میں نظر آ رہی ہیں اور اس کی ہمیں ہائی لائٹس اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں وہ ہمیں ان کے سکولرلی آرٹیکل سے اور چیزوں سے ملتی ہیں لیکن ان بلوکس نے یا ویسٹرن کلچرز جو ہیں وہ ہمارے اس وقت کی جسا سے اسامہ بن لادن اور باقی جو ہیں جو اپنی کلچر کو اپنی سیولیزیشن کو پرموٹ کرتے ہوئے نظر آئے تو ان کو دہشتگرد قرار دیا گیا لیکن ہم لوگ اسامہ بن لادن کو ٹھیک بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ بہت سارے ایسی کیزیں ان کی اورگنیزیشن کی طرف سے ہوئیں وہ انہوں نے اپنے ایڈینٹی کو غلط طور پر پوری دنیا کے اندر انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کی ہی خلاکت کا باعث بنے اور وہ ایک دہشتگرد کے طور پر ہی سامنے آئے لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر جو لوگ اس طرح کی ڈیفرینسز میں پڑھ جاتے ہیں تو ان کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا ان کی کوئی بیگرانڈ نہیں ہوتی کیونکہ وہ پولٹیکلی رونگلی یوز ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ پولٹیکلی یوز ہوئے اور انہوں نے جس طرح سے پاکستان کے لیے ایک بہت ٹاف ٹائم دیا اپنے نیبرنگ کنٹریز کے لیے بہت ٹاف ٹائم انہوں نے دیا تو ہم لوگوں کو اس بات پر ہمیشہ سک نہیں رہنا چاہیے کہ ایک انسان کے غلط ہونے سے یا ایک فرم کے غلط ہونے سے تو ساری پوری مسلم امہ جو ہے وہ غلط ہو گئی ہے مسلم امہ کو اس وقت پریزینٹ کرنے کے لیے اگر ترکی کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں تو یہ ایک بڑا پوزیٹیو ایلیمنٹ ہے ہم سب کو اس کے پر سوچنے کی ضرورت ہے اور ہم سب کو ایک قوم کے طور پر یا ایک مسلم امہ کے طور پر اُبھرنے کی ضرورت ہے تاکہ بہت سارے جو ڈیفرینسز بڑی دنیا جس کو لے کے چل رہی ہے ہم ان کو بھی سما سکیں کیونکہ اب کا جو دور ہے وہ ینگ جنریشن کا دور ہے اور ینگ جنریشن کی مائنڈ میپنگ اور ان کو سمجھانے کے لیے کہ ہم لوگ کی کیا ویلیو سٹرکچر ہے اور دنیا کس طرح سے ہم لوگوں کو لیتی ہے اور ہم لوگوں کو کس لائن کے اوپر سٹک رہنا ہے ان سب کے اوپر یہ ہمیں گائیڈ کرتی ہیں